یہ دیکھیں ہم ان کبوتروں کو دانا وغیرہ ڈا رہے ہیں اندر بھی اور بائیر بھی چیک کریں بھائی صاحب کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ سے دیکھیں سب کبوتر ہمارے باہر ہیں تو یہ دیکھیں چیک کرو کتنا محول ہے ادھر ماشاءاللہ سے کلونی اچھی خاصی یہ بھری بھی ہے اور ساتھ والی بھی کلونی اچھی خاصی بھری ہے تو چیک کرو ادھر ہے کمی ہے اپنے زیادہ نہیں دیکھیں پینکنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھ کریں سارے دانا کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علاقہ کرم اور فضل کے ساتھ شکریہ صرف آج کا بھی لوگ کرتے ہیں ہمیں سیکھ تو آج آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ میں یہ والے سیٹ اپ پہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ سے ہمارے کھلے ہیں یہ دیکھیں سارے کھلے ہیں اور دانا کھا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے تو سارے دانا کھا رہے ہیں اس ٹائم یہ دیکھیں سارے دانا کھا رہے ہیں تو آج میں نے بسم اللہ سے بلوک شروع کیا ہے کل میں نے کیا تھا تو کافی سارے میرے دوست کہنا شروع ہوگی کہ آپ بسم اللہ سے ہی بلوک کرتے ہیں تو بسم اللہ سے ہی شروع کیا کریں تو الحمدللہ ہم آگے سے بسم اللہ سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ بلوک کیونکہ مجھے کافی سارے دوستوں نے بولا ہے تو پھر بسم اللہ ہی ہم پڑھیں گے یہ بھی ادھر سے ڈریکٹلی میں اپنے اس سیٹ پہ پہنچ چکا ہوں تو ادھر میں نے آرتے سارے ہی اپنی مرگیوں اور مرگوں کو سب کو دانہ ڈالا بطہوں کو بھی دانہ ڈال دیا اپنے کبودروں کو بھی دانہ وغیرہ ڈال دیا ہے خرگوشوں کو بھی دانہ ڈال دیا ہے الحمدللہ آرتے سارے ہی فاست فاست ہوگے میں نے کام دیا ہے پھر اسی سیٹ پہ جانا ہے میں نے کیونکہ بس ایسے ہی چکر لگاتے رہنا ہے آج کی ویڈیو میں بس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہنا ہے تو آج آپ کو ایک جیز بھی بتانی ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ دیکھنا یہ جب انڈے دینے والا کب اتر ہوتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے وہ آپ کو دکھانے لگا ہوں میں تو یہ دیکھنا یہ یہ بھی آپ کے سامنے چیک کرنا کہ وہ جب پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا نا جیسا کہ وہ لڑتے ہیں آپ اس میں تو یہ گڑ گڑ کی آواز بھی آ رہی ہوگی آپ کو تو یہ دیکھیں یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان قریب ہی انڈے دینے والے ہیں ان قریب ہی انڈے دینے والے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ تو یہ بات بھی آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی تو یہ بھی بات کی مکمل تو ایسے پتہ لگتا ہے ہمیں کچھ کہ جب کبوتر انڈے دینے والا ہوتا ہے مثلا کہ انڈے پر بیٹھنے والا ہی ہوتی ہے تو کیا کیسی ایسک ہوتی ہے کپ ہر دوستوں ایسے ہی بھول جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے شوڑ ڈالاو ہے جو اٹھی ہیں ان کی ادھر ہیں بس ویسے ہی فضول میں شوڑ ڈال دی ہے جاؤ کھاؤ ہاں ادھر یہ تفال اور دانے دار نے تو بہت ہی تنگ کی ہے نا یار دانے دار بہت زیادہ تنگ کر رہے تفال تو پھر بھی کم شوڑ ڈالتا ہے دانے دار بہت زیادہ یار شوڑ ڈالتا ہے سمجھ نہیں آتی ان کا کیا کیا رہے دیکھو ببا آکے اور یار چلیں اب ہم اس سیٹ اپ پہ جاتے ہیں دیکھے جی میں اس سیٹ اپ پہ دوبارہ سے پہنچ چکا ہوں تو پہلے ہمارے پاس ہے ادھر ایک کبوتر رہا چکا تھا اس کیج میں جو اڑتے ہیں باہر اوپر والے کیج میں تو یہ ایک رہ گیا تھا اب جو ہے نا یہ تین ہو چکے ہیں پہلے میں نے آپ کو دکھانا یاد ہی نہیں رہا تو یہ سارے بند ہو چکے ہیں ان کو بند کر دیا ہے سب کبوتروں کو دانا وغیرہ انہوں نے کھا لیا سب بند ہو چکے ہیں تو جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آج دوسرے سیٹ اپ پہ پھر سے جائیں گے تو سوزی ہماری یہ دیکھ کھلی ہے تو اس کو بتانی کون سی مستی آئی ہے تو مرگیاں بھی بند ہیں اس ٹائم ادھر یہ دیکھے مرگیاں بند ہیں تو یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے آگے نیچے باگ گئی تھی تو اب بتانی کیا آئیس کو تو خیرے اب پھر میں جانے لگا ہوں دوسرے سیٹ اپ پہ بھائی صاحب ابھی اوپر آئے ہوں تو آتے ساری میں ڈھر گیا ہوں میں نے کہا یار اس مرگی کو کیا ہو گیا تو یہ دیکھو یہ مرگی کیا کر رہی ہے نیچے سے لیٹ گئی ہوئی ہے جانبوش کے لیٹی ہے ٹھیک ہے آتی طرف سے مٹی میں نہا آ رہی ہے تو میں ڈھر گیا ہوں بلکل وہ انڈا بھی بڑا ہوئا ہے وہ دیکھیں وہ انڈا یار اتنی دور انڈا دے دیتی ہے بھائی صاحب اٹھانے ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے ابھی تک تو چار مرگیوں نے انڈے دے نے شروع کی ہیں کیونکہ آج میں تین لے کے گیا ہوں کل بھی آپ کے سامنے تین اوپر سے لیے دو نیچے سے لیے تو آج بھی میں ان کا چوتھا انڈا لے کے جانے لگا ہوں تو پانچ مرگی ہیں ہمارے پاس یہ والی دوستو ہماری مرگیاں کیسے بیٹھی ہیں ایک لائن میں سیدھی بیٹھی ہیں اور رات کے ٹائم نا وہ جدھر بوٹل ہے نا ادھر بیٹھی ہوتی ہیں تو ابھی تو ایک لائن میں سیدھی بیٹھی ہیں نیچے والی مرگی ایک بیٹھی ہے تو اوپر والی مرگیاں جو ہے نا پول ریسٹ کر رہی ہیں دانہ وغیرہ کھاری ہیں انہوں نے صبح سے تو اب شام کی ڈائیٹ ان کو ڈالیں گے تو ان کے قریب نہیں میں نے جانا ان کو تنگ نہیں کرنا تو میں دور کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں ان کی تو ماشاءاللہ سے ریسٹ کر رہی ہیں تو یار مجھے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ ہمارا اوپر والا مرگا زیادہ پیار ہے یا نیچے والا زیادہ پیار ہے مجھے تو ایسے دونے بسند ہے آپ کو کون سا پیارہ لگتا ہے آپ نے ضرور مجھے کمنٹ بکس میں بتانا ہے جی تو ابھی ہم نے جانا تھا اپنی ڈف کے لیے میل لینے کے لیے تو وہ تو میں نہیں جا سکا تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں مارکیٹ کا وزیٹ کر کے آئیں ہم تو الحمدللہ یہ تو ٹھیک ہے وہ پیچھے والا کچھ تھوڑا سا لگ رہا ہے مجھے ڈاؤٹفلی کہ وہ بیمار ہے تھوڑا سا لگ رہا ہے جیسے دیکھ لیتے ہیں چیک کرتے ہیں یار بھائی صاحب وہ یہ ٹانکوں تری کیا ہو گیا ہے بتا نہیں کیا ٹانکوں گھر ہیں وہ دیکھیں دیکھیں پانگوں سے کنا نیٹھی گیا ہے ہے اشرارتی ہے بھائی صاحب ہے اشرارتی دیکھو جان پوچھ کے نہ تنگ کریں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ابھی مارکٹ میں جاؤں اور مارکٹ جا کے تو دیکھتے ہیں اگر ڈاو ملی تو لے آئے گے اگر نہ ملی تو پھر انشاءاللہ نیکس رکھیں گے ہم تو اس طفعہ ڈاو کا میل لانا ہے ہم نے اچھے والا جو ہمیں خوشکبری کوئی دے دے آتے سار ہی تو وہ لے گیا ہے یہ تو فی میل تو ہماری ٹھیک ہے الحمدللہ فی میل تو خوش ہے تو ساتھ میں اوکے بھی ہے فی میل تو اس کی پک ہیں میں لے کے جا تو مارکٹ میں میں اوپر آیا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری بتھوں کے کام چیک کریں یہ دانے دار اور اپنا نام بھول جاتا ہے یار مجھے بھار بھار دانے دار اور ٹپال کا کام چیک کریں یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں بھائی صاحب کیا انہوں نے حالت دنا دی چھت کی صفائی ابھی میں نے کل ہی کی ہے ساری چھت کی صفائی تو وہ اس نے پھر سے خراب کر دی ہے مہود تو یہ آرے انڈا ہو تو نہیں دیا ایک مرگی بس رہ گئی ہے اس میں سے انڈا دینے والی بکایا تو الحمدللہ اچھے انڈے آئے ہیں تو ایک مرگی بس رہ گئی ہے وہ پتہ نہیں اب کون سی مرگی ہے یار یہ بھی نہیں پتہ لگتا ناغہ کرتی ہوں تو یہ دیکھوں اس کے کام چیک کرو بھائی صاحب میں نے ان کو پھر دوبارہ سے دھانا وغیرہ ڈال لیا تو پانی یہ بار بار گرا دیتے ہیں یہ ایک بھوتر ہمارے تو ان کو دوبارہ سے میں نے دھانا وغیرہ ڈال لیا وہ تو اپنے ریبٹس کو بھی دوبارہ سے چارہ وغیرہ میں نے ڈال دیا ہے تو ابھی میں جانے لگا ہوں مارکیٹ تو مارکیٹ جانے کا مہدہ بھی آتا ہے رات کے ٹائم کیونکہ لائٹیں وغیرہ جلتی ہوتی ہیں اور مزہ بہت ہی زیادہ آ رہا ہوتا ہے ادھر پرندوں کی آوازیں چچھاتی ہوئیں اور بہت مزکی ہوتی ہے اور وہ سامنے درخت پہ دیکھیں اور بھائی صاحب کیسے چڑیا بیٹھی ہیں بہت ساری تو بہت ساری چڑیا بیٹھی ہیں اوپر ماشاءاللہ الحمدللہ ہم شاپ پہ پہنچ چکے ہیں اس ٹائم تو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ برڈز ہیں چیک کرو بھائی صاحب ہم بھائی رہے ہیں اب پورے کیجز پر رہے ہیں اور بہت بہت نئی چیزیں بھی لے کے آئے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چیک کی جئے گا بھائی صاحب یہ درے کرین بیریٹ اور یہ آگی جی ہماری فنچس اور یہ ہے ڈو اور ڈو میں فی میل دی ہیں میل تو نہیں ہیں ان کے پاس میں وہ ہی دیکھ رہا تھا تو ہمیں چاہیے بھی ڈو میں میل تھا تو میل ہے نہیں ابھی تو چیک کر لیتے ہیں آگے یہ بھی فنچس اور ادھر بھی فنچس اور ریٹ آئیس جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا ہے یہ ہے ڈی کاکٹیل اور یہ کیسے ہیں یہ دیکھو چیک کرو بھائی صاحب کیا بات ہے یہ بہت پیارے ہیں اور آگے آرہے تو یہ ہے جی لف برڈ بہت ہی پیارے ہیں اور ادھر آرہے ہیں تو سٹیلین ادھر بھی سٹیلین سارے اور یہ کونچی بریڈ ہے گری کلر میں ہے لف برڈ گری گری کلر میں ہے جو اور بھائی صاحبی پر چیک کرو یہ کتے کتے پیارے کلر ہوں میں لف برڈ ہیں ان کے الگ الگ کلر ہی ہیں الازہ الازہ سے کلر ہیں ان کے سب کے اور یہ بلو کلر سکائے کافی کلروں میں ادھر بھی ہیں کافی سارے لف برڈ یہ ادھر سٹیلین یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر لی لف برڈ یہ بھی لف برڈ آگے بھی لف برڈ یہ اور یہ نئی چیز نے لے کے ہیں بھائی صاحب اور یہ بھائی نے نئی چیز لی ہے سپورٹیڈ ڈف کوئی بتا رہے ہیں اس کا نام اور چیک کریں سپورٹیڈ ڈف ہے اس کا نام ویسے تو تو خیر اور کوئی بھی نہیں ہاں ریبیٹس بھائی صاحب ریبیٹس بھی ادھر مجھے بہت زیادہ پسند آئے ہیں تو بائی سے بات ان کی بھی چل رہی ہے تو ڈف تو ہے نہیں ابھی ان کے پاس تو دیکھیں یہ بھی ان کے پاس ریبیٹس بہت زیادہ ہیں یار سب باہر بھی ریبیٹس ان کے بچے ہیں وہ جو اندر دکھائیں آپ کو یہ بھی یہ سارے ان کے بچے ہیں جو اندر دکھائیں آپ کو ریبیٹس بھائی بھائی گے یہ اس کو ہم بھولی گئے ہیں بائیٹ بھی نہیں کرتا یار یہ تو میرے خیال سے ٹیم لگ رہا ہے بائی سے بوچھیں ٹیم ہے ٹیم ہے آگے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریبیٹ میں ابھی مارکٹ سے لے کے آیا ہوں تو یہ کیوں لائیا ہوں یہ کس وجہ سے لے کے آیا ہوں میں اس کی یار بائی صاحب دیکھو آنکھیں حراب ہیں دونوں بچارہ کھاتا پتہ نہیں کیسے اور دوسرے نمبر میں ایک اور بات ہے یار اس کی یہ دیکھو بچارے گریب کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے یار دیکھو یار کتنی عذیت میں اور کیسے تھا میں نے کہ یار بائی صاحب کتنے پیسے لینے یار مجھے دے تو یار آپ میں ان سے لے کے حرید کے آ چکا ہوں تو اس کو پرچیز کر کے لائے ہوں تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے دل تو نہیں چاہتا کہ اس کو ہم زبا کریں لیکن بچارے کی نہ ٹانگ ہیں نہ آنکھیں ہیں تو یہ تو عذیت میں رہے گا بتا نہیں کہتا کیسے ہے کیا چکر ہے کیا نہیں تو ایسے اللہ کی راہ میں ہم دے دیں گے اس کو تو بس کوئی بات نہیں یار کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ادھر جا کے سخ میں تو آ جائے گا ایسے تو بہت یار میرے دل کو رہا تھا ادھر میرے رہا نہیں گیا میں نے بھائی کو کہ بھائی صاحب مجھے دے دو یار یہ مجھے دے دو تو پھر میں ان سے پرشیس کر کے لے آ چکا ہوں الحمدللہ تو ابھی جو ہے نا اس کو ہم زبا کریں گے زبا کر دیں گے ابھی ہم اس کو زبا کرتے ہیں اللہ سے چارہ تو بہت مزے سے کھا رہی تو میں نے کہ یار اس کو چارہ نہ کھانے دیں ہم چارہ کھائے اپنا مزہ کرے بھوزہ تو مزے سے چارہ کھا رہا پتہ نہیں بھی چارہ کب سے بھوک ہے یار بھائی صاحب دیکھو تو میں نے اس کو چارہ دیا تو بڑے مزے سے کھانا شروع ہو جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ زبا ہو چکا ہے تو یار مجھے ایسا لگ رہا اس کو نہ ایسے جلد ایسے ہل رہی ہے مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ جلد اس کی ہل رہی ہے آپ کو بھی نظر آئی ہے ویڈیو میں دیکھ نا یار ضرور کہ مجھے بھی نظر آ رہی اس کی نا ادھر سے جل دی لی ہے تو بھائی صاحب یہ ہے ریبٹ جو ہم لے کے آئے تھے تو وہ زبا کر دیا ہے ہم نے تو اب ہم نے ریبٹ کو زبا وغیرہ کیا ہے جو بھی معاملات اس کو اس کی عذیت سے ازاد کیا ہے تو ویڈیو میں میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کرنا مت بولی گا اپنا خیار رکھے تب تک اللہ حافظ